نریلا ویدان سبا چھیتر کے پوکٹ چار سیکٹر اے سکس میں ہم موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں جہاں دلی سرکار لوگ ڈاؤن کو لے کر تمام وعدے لیور تبقے کے لیے کرتی ہے وہیں نریلا ویدان سبا میں دلی سرکار کا یہ دعویہ تھوکلا ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک وکلانگ ہے جو اپنے پریوار کے پالن پوچن کے لیے جھاڑی مزدوری کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا وکلانگ سیڈیفکٹ آس تک بنا ہے تمام بیواغوں کے وہ چکر لگا چکے ہیں نیتاؤں کے چکر لگا چکے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سے وہ کہاں کہاں گئے ہیں اور کن کن لوگوں سے ملے ہیں اب تک نام بتائی جی راجش کمار راجی جی جو آپ کا ہاتھ ہے یہ کب کٹا تھا اور آپ کا جو بکلانگ سیڈیفکٹ ہے وہ کیوں نہیں بنا آپ تک اور لیور کارڈ کی جو بنا ہوا ہے آپ کا آپ کے اکاؤنٹ میں اس تک پیسہ کیوں نہیں آیا اور اس معاملے کو لے کر آپ کہاں کہاں گئے میں سر جی بہت جگہ بھٹکا ہوں اس لیور کارڈ کو بھی لے کے اور اپنا ہاتھ کا سیڈیفکٹ بنوانے کے لیے بھی تو ہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہنا میں کہ اٹھاؤ اس کو مطلب ایسی بھی باتیں مطلب جیسے کہ اس ملے سیڈیفکٹ میرا بنی نہیں پایا ہے اگر یہ بھی بن جائے اگر تھوڑی بہت بھی میرے کو پینسن مل جائے تو میرے بچوں کے کام آئیں گی اب یہ جو مان لے یہ جو لاب ہو رہا ہے یہ سب پوری دنیا کو مل رہا لاب تو ایک صرف میرا یہی پچھڑا گھر ہے جیسے کہ صرف میرے کو سبیدھانی مل پا رہی ہے میرے کو سترہ اٹھارہ سال ہو گئی کسی چلاتے ہوئے بیلداری کرتے ہوئے بس میں یہی تو چاہتا ہوں میں کسی سے کچھ نہیں مانگ رہا بس میرے کو جو بھی کچھ ہو کم سکتا میرے بچے کہ یہ میرے بچے ہیں چار بچے ہیں جی میرے تو مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں اگر نہیں کروں گا تو جی میرے بچے بوکے بیٹھے رہتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میرے بچے میرے انتیجار کرتے رہتے ہیں کہ کب آئیں گے کب کھانا بنے گا تو اب کہاں کہاں گئے اس محملے کو لے کر کن کنی بیباغوں کی چکر لگا ہے آپ نے اب سر جی میں آپ کو کیا بتا ہوں سترہ اٹھارہ سال سے میں چکر کار رہا ہوں میرے کو ابھی تک یہ سمجھ لو کچھ سہارا نہیں ملا بس یہ سمجھ لو میں کہاں کہاں نہیں گیا ہوں ہر جگہ بھٹک لیا میں جو میرے سے جا کہتا ہے میں وہیں بھاگ جاتا ہوں میری جو میں کرائے تک نہیں ہوتا ہوں پیدل بھی جاتا ہوں تاکہ مجھے کچھ میں یہاں تک گیا ہوں یہ یعنی میں پتہ نہیں یہ کیا سنسی کی طرف کون بیٹھتا ہے میں ہر جگہ یہ سمجھ لو دلی کے مجھے جتنے بھی ہیں ستر بجار پاڑی تیرے میں ہر جگہ گھوم ہویا ہوں میرے کو آج تک اسپدالوں کے بھی چکر اتنے کاٹے ہیں اور اکتہ میں انپڑ گوار ہوں میں پڑا لکھا بھی ہوتا تو اپنی ساری سویدھائے خود لے لیتا تو عریشندر میں آپ نے کبھی اپلائی کیا اس چیز کے لیے میرے ساتھ کوئی ساتھ میں کوئی پڑا لکھا چلنے والا نہیں ہے میرے پاس دکت میں آپ کو یہ بتاؤں میں انپڑوں جاؤں گا جاکر کے متھا پھوڑوں گا پھر آ جاؤں گا کیا کہتے ہیں چلو آپ جاتے ہیں تو کیا اس واسن ملتا ہے ابھی تک دیکھو یہ میرا راجہ ایچندر میں جو ہے میرے سے کسی نے بتایا کہ وہاں پر کسی کو لے کے جاؤ لیور کارڈ کے لیے آپ کہاں کہاں گئے کون کون سے بیباغ میں گئے اور کیا کیا باتیں ہوئی وہاں پر لیور کارڈ لے کے میں کہیں نہیں جو جیسے میرے میری بات تو سن لو ایک حق ہوتا ہے وہ میں نے بنوایا کہ چلو کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل میرے بچوں کو بینیفٹ ملے گا ٹھیک ہے جی لیور کارڈ بننے کے بعد بھی میرے ہاتھ میں ایک روپے کا وہ نہیں ہوا حساب کتاب جب میں نے شانبین کری تو کیونکہ میں نے یہ میرا دینہ بینک تھا دینہ بینک اور بینک کو بڑوتا ہوگیا ٹھیک ہے جی یہاں پر آ کر کے میری کانی ساری اٹک رہی ہے اور میں کئی جگہ گیا ہوں اس ہاتھ کو بھی لے کے گیا ہوں کئی جگہ پر میرا کچھ نہیں ہوا بس کیا ہے کہ ان کو پیسے دے دو تو کام ہو جائے گا جی پیسے دینے کے لیے میرے پاس ہے نہیں سیدھی سی بات اب میں کماؤں یا ان کو پیسے دوں دکت ہی ہے جہاں بھی جاتے ہوں مطلب کہ یا اپنے جو لوگ ڈاؤن ہوئے کے پیسے آنے تمام ویباغوں کو پاس جاتے تو پیسے مانگا جاتا آپ سے بس یہی ہے کہ پیسے دے دو اور اپنا تمہارا کام ہو جائے بس یہی دکت ہے اس ویجے سے فرما آگے بڑھتا ہی بھائی کاسے دون کو پیسے نہیں اس ویجے پینٹ پیٹ جاتا ہوں اور ہم سے صبر کر کے کیا کریں تو دو بار لوگ ڈاؤن بھی لگا ہے سب کچھ ہوا ہے آپ کے پاس کبھی اکاؤنٹوں پیسے نہیں ہے سر جی میرا آپ آئی ٹی دیکھ لو میں میں کیسے سمجھا ہوں آپ کو ایک روپے کا میرے کو بینیفیٹ نہیں ملا یہ سمجھ لو یہ راجیس کا پریوار ہے اور یہ راجیس کے بچے ہیں اور یہ گھر ہے راجیس کا جہاں ڈلی سرکار لگاتار لوگ ڈاؤن کو لے کر اور لیور کارڈ کو لے کر مزدوروں کی مدد کرنے کی بات کرتی ہے وہیں ایک پریوار رازدانی ڈلی میں ایسا بھی ہے جسے لوگ ڈاؤن کے دوران ایک پیسے کی بھی مدد ڈلی سرکار کی طرف سے نہیں ملی جبکہ لیور کارڈ بینک اکاؤنٹ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں وہ چیزیں بھی ان کی مئیلہ ہے مجھے بات کرتے ہیں اور پچھیں گے کہ کہاں کہاں یہ لوگ گئے ہیں نام بدے گاں انگر کہاں گئے آپ لوگ سب جنگہ گئے ہیں دکھے کھا کے آگے بھی ہم سب جنگہ ہویا ہے دکھے کھا کے آ چکے ہیں کئی سے کام نہیں بنتا مارا پھر اپنے گھر میں ہی رہے گیا ہم آپ کہیں نہیں جاتے ہیں اکتے دکھے کھا کے آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ پھر باپ سے اپنے گھوم پیلے گھر میں آنا پیسے روپی ابھی نہیں آیا ابھی تک سب کے آیا ہمارے نہیں آیا تو بینک میں جاتے ہو تو کیا بولا جاتا ہے بینک میں جاتے کہتے ہیں یہ کم یہ وہ کم یہ پوری کرو کرو کرائے بڑا لگا پھر آجاو پھر کچھ نہیں ہے بس پھر باگا نہیں وہ بھی نہیں کبھی کوشش کی بنوانے بہت کوشش کی ہے کچھ نہیں ہوا گھر میں پھر باپ سے کان کھا جائے دکھے کھانے پڑھے لکھے ہو تو کچھ دیکھا بھی جائے چار بچے نریلا ویدان سوا کا یہ پریوار جو ہے کافی جوج رہا ہے اور دلی سرکار کے جو دعوے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوکلے ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راجس نے بتایا ہے کہ اگر جو کسی بھی طرح کی کوئی ویوستہ چاہیے تو پہلے دلالوں کو پیسے دیں اس کے بعد ہی کوئی کار یہ کیا جائے گا دلی سرکار کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو لیور کارڈ اور وکلنگ سرٹیفکٹ کو لے کر جہاں راجس بھٹک رہا ہے تو دلی سرکار کو چاہیے کہ کسی نہ کسی لگ میں راجس کی بھی مدد کی جائے دلی سینیتی سین کے ساتھ پردی مجینگری پہلے موسیقی 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 موسیقی